میرے یوٹیوب چینل ایسرونیش پر آپ کا سوقت ہے نمو شکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواد جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی دائے بھی بھیج رہے ہیں بات کریں گے سبتمبر مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی سنگھ راشی کے جاتکوں کی سنگھ راشی کے جاتکوں کے لیے سبتمبر کا مہینہ ان کے کام کے لحاظ سے آئے کے لحاظ سے ریلیشنشپ کے لحاظ سے ہیلتھ کے لحاظ سے اور سٹڈیس کے لحاظ سے کیسا رہے گا اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کی کنڈلی میں گراہوں کا گوچر کس طریقے سے چل رہا ہے یہ جو کنڈری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سبتمبر کے دن کی کنڈلی ہے گراہوں کی استطیق کیسی رہے گی آپ کی کنڈلی میں سبتمبر مہینے کے دوران اور سبتمبر مہینے کے دوران کون سے گراہ گوچر کریں گے اور کیا آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر بتائیں گے سب سے پہلے چار سبتمبر کی ڈیٹ بڑی اہم ہے کیونکہ گروہ یہاں پر آپ کی کنڈلی میں بھاگستان میں گوچر کر رہے ہیں اور بھاگستان سے گروہ کا گوچر شب ہوتا ہے اور یہ گروہ یہاں پر وکری ہو جائیں گے اب وکری ہو جائیں گے تو کس کا فل کریں گے اسٹم کا فل کریں گے اور پنچم کا فل کریں گے پنچم آپ کی کنڈلی میں ایزی گنس کا بھاو ہوتا ہے گروہ فائنانس کے کارک ہوتے ہیں اور پنچم میں گروہ کی مولترکون راشی پڑی ہے اس سے آپ کو اچانک فائدہ ہو سکتا ہے یہ نربھر کرے گا آپ کی کنڈلی میں گروہ کی ستیتی کے اوپر یدی کنڈلی میں گروہ وکری ہے تو نشی طور پر آپ کو اکسمات اس کا جو ہے وہ لام مل سکتا ہے سورے ایک سپتمبر کے دن لگن میں گوچر کر رہے ہیں چندرمہ کے اوپر سے بودھ کے ساتھ ہیں تو یہ گوچر جو ہے وہ شب نہیں ہے سورے بودھ دونوں کا گوچر شب نہیں ہے منگل کا گوچر دوسرے بھاو میں شب نہیں ہوتا تیسرے بھاو میں کیتو کا گوچر شب چل رہا ہے شنی اور چندرمہ کا گوچر پہلی سپتمبر کے دن سپتم بھاو میں ہے یہ گوچر شب نہیں ہے رہو کا گوچر شب نہیں ہے گروہ کا گوچر شب ہے اور شکر کا گوچر بارویں بھاو میں بھی شب ہے کیونکہ شکر کو بارویں کا دوش نہیں لگتا ہے تو کولی میں علا کر شکر مان سکتے ہیں گروہ مان سکتے ہیں اور کیتو مان سکتے ہیں جو شب گوچر میں چل رہے ہیں سترہ سپتمبر کو سورے یہاں سے آگے شفٹ ہو جائیں گے اور دوسرے بھاو میں چلے جائیں گے یہاں پر دوسرے بھاو میں یہاں پر منگل پہلے سے گوچر کر رہے ہیں یہی پر رہیں گے تو دوسرا بھاو جو ہے وہ دو پاپ گرہوں کے بھاو میں آ جائے گا بدھ یہی پر ہی گوچر کریں گے اور پندرہ سپتمبر کو بدھ جو ہے وہ مارگی ہو جائیں گے عستہے ادھے بھی ہو جائیں گے کیونکہ سورہ کے بھاو سے باہر نکل جائیں گے شکر جو ہے یہاں پر وقری چل رہے ہیں یہ چار سپتمبر کو ہی مارگی ہو جائیں گے تو شکر آپ کی کنڈنی میں کرم سان کے سوامی ہے اور کرج جو ہنسلے والا بھاو ہے اس کے سوامی ہے تو اس کے فل آپ کو اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے کرم کی یعنی کی آپ کی جوب نوکری اور آپ کے پیسے کی تو یہ والا بھاو اس سے میں خالی نظر آ رہا ہے آپ کو پہلی طریقہ کو اور یہاں پر کوئی گرائے نہیں ہے اس بھاو کے سوامی شکر ہیں یہاں سے تیسرے بھاو میں چلے گئے ہیں اور یہ بارون بھاو ہے جن کا کام ویدیش سے جڑا ہوا ہے جو فور ایکس کا کام کرتے ہیں جن کا کام ایکسپورٹ کا ہے جن کا کام ایم این سی سے جڑا ہوا ہے امیگریشن کا کام کرتے ہیں ان کو اس مہینے کے دوران شکر کی اس پوزیشن سے فائدہ ہو سکتا ہے جن کا کام ویسے منی کا سورچ جو ہے ویدیش سے بنتا ہو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور یہاں پر آئے بھاو کے سوامی بدھ کے اندرے میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ستھی ہوتی ہے حالانکہ وکری اور اس رہیں گے پندرہ سپتمبر کے بعد جو ہے آئے میں وردی آپ کے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مارگی بھی ہو جائیں گے اور ادھے بھی ہو جائیں گے تو یہاں پر کیندر میں آنا حالانکہ لگن کے لحاظ سے گوچر ٹھیک نہیں ہے لیکن آئے ستھان کے سوامی کا کیندر میں جانا اچھا ہوتا ہے اور گروہ جو ہے گروہ کی درشتی بدھ کے اوپر پڑ رہی ہے درشتی کا بھی فل ملے گا آپ کو درشتی جو ہے وہ بدھ کے اوپر پڑ رہی ہے یہ آئے بھاو کے سوامی ہے گروہ کے پر بھاو میں ہے تو نشیط طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آئے کا فلو آپ کا چلتا رہے گا اس میں کوئی دکت نہیں رہے گی لیکن ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ منگل اور سورے یہاں پر بینک بیلنس والے بھاو میں ہیں تو خرچے تھومنے سے بڑھ سکتے ہیں خرچے بڑھنے کے قارن آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ نقصان ہو کیونکہ ویائے بھاو کا سوامی کے اندر میں آگیا ہے پہلی تاریخ کوئی شنی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ خرچے کچھ ایسے ہو جائیں جس سے آپ کا منی ڈرین ہو یہاں پر کیونکہ دو پاپ گرہ یہاں پر پر بھاو دے رہے ہیں یہ دھن بھاو ہے حالانکہ دھن بھاو کے سوامی گروہ کے پر بھاو میں ہے لیکن دھن بھاو خود جو ہے وہ اچھی استطیق میں نہیں ہے آگے بات کریں گے آپ کے ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ کا بھاو سپتم ہوتا ہے شنی سپتم کے سوامی ہو کر یہیں پر رہیں گے لیکن پہلے پندرہ دن آپ کو تھوڑا سا تال میل میں دکت آ سکتی ہے پارٹنر کے ساتھ کیونکہ سورے جب سامنے رہیں گے شنی کے سورے کی کیا کوالٹی ہوتی ہے جب سورے یہاں پر رہتے ہیں چندرما کے اوپر سے گوچر کرتے ہیں تو وقتی کو ایروگنس بنا دیتے ہیں انہیں اپنا سٹینڈ اچھا لگتا ہے سامنے والے کا سٹینڈ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں ان کی بات سننا نہیں چاہتے تو کوشش کریے کہ پہلے پندرہ دن جب تک سورے کا پرحاب ہے چندرما کے اوپر سامنے والے کی بات کو value دیجئے تھوڑا سا understand کریے سامنے والے کو تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں نہیں بگریں گی نہیں تو otherwise یہ جو position بن رہی ہے یہ conflict والی position ہے یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ منگل بھی یہاں ہے منگل ایک دو تین چار پانچ چھ یہاں سے چھ آٹھ پے ہیں منگل شنی کے ساتھ اور یہ وانی والا بھاو ہے اور وانی والے بھاو میں منگل جو ہے یہاں پر پڑے رہنا منگل کا اچھا نہیں ہے aggression آ سکتا ہے اس کا reaction یہ ہوگا کہ سورے لگن میں آپ کو گصہ دلائیں گے arrogance کریں گے اور اس کا اثر منگل آپ کی وانی میں لے کر آئیں گے تو کوشش کریے کہ تھوڑا سا بچاو کرنے کی کوشش کریں اور تالمیل تاکی آپ کا نہیں بگڑے آگے بات کریں گے سنگلز کی یا جو already relationship میں ہیں تو پنچم بھاو کا سوامی اپنے سے پنچم میں پڑا ہے اور وکری عوستہ میں چلے جائے گا یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک سے آپ کو کوئی آپ کی life میں enter کر جائے آپ کا relationship کسی کے ساتھ شروع ہو جائے ایسی استعتی بنتی ہے اور یہ استعتیتی 4 سپتمبر سے لے کر آگے رہے گی 31 دسمبر تک کیونکہ گروہ یہاں پر وکری ہی رہیں گے اور گروہ اور راہو دونوں ہی نومی دوشتی سے پنچم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھاو ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو نشتی طور پر سنگلز کو ایک پارٹنر کوئی نہ کوئی مل سکتا ہے کوشش کر گیا ہے جیدی جسی کسی کے ساتھ آپ کی understanding ہے آپ express کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس کا صحیح جواب دے باقی شکر جہاں پر جب یہاں پر لگن میں آئیں گے تو سپتم کو ایکٹیویٹ کریں گے تو میریج کے راستے بھی کھلیں گے آگے بات کریں گے آپ کے ہیلتھ کی تو ہیلتھ کا کارک جو چھٹا بھاو ہے اس کا سوامی گرہ دوسرے بھاو میں اپنی ہی راشی میں ہو کر بیٹھا ہے سورے جو لگن کے کارک ہیں وہ لگن میں ہی ہیں تو نشتی طور پر لگن کو مجبوط کریں گے لگن کے سوامی بھی سورے ہے آپ کی کنلی میں ہیلتھ کے کارک گرہ بھی سورے ہیں تو ہیلتھ کے رہاستے چیزیں بیٹر نظر آ رہی ہیں ہاں کھانے پینے کا ضرور دھیان رکھئے کیونکہ منگل کی دشتی یہاں پر اسٹم میں ہے اور شنی سورے آپس میں آمنے سامنے ہونے کے کارن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی سٹمک ریلیٹڈ یشو ہو ادروای بہت زیادہ لمبی چوڑی ہیلتھ کو لے کر سمسیا نہیں آ رہی ہے ڈرائیونگ کرنے والے وقت ضرور اپنا دھیان رکھیں کیونکہ جب سورے یہاں پر آئیں گے پندرہ کے بعد تو یہ دونوں پاپ گرہ اسٹم کو دیکھیں گے یہ درگٹنا کا بھاو ہے تو کوشش کریے جن کا کام درگٹنا سے جڑا ہوا ہے جو ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں جو ہیوی مشینری پر کام کرتے ہیں جو ہائٹ پر چڑھ کے کام کرتے ہیں وہ پندرہ سپتمبر کے بعد تھوڑی سی ساوڑھانی کے ساتھ کام لیں جو بچے سٹوڈنٹس ہیں جو سٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آگے سمیٹر آ رہا ہے کافی بچے یہاں سے ویدیش بھی جائیں گے کالج میں بھی ایڈمیشن لیں گے تو بودھ جو سٹڈی کے کارک ہیں وہ لگن میں ہیں نشطی طور پر اس کا آثر آئے گا اکیڈمیک نوڑیج ساری جو ہے وہ بودھ سے آتی ہے اپلائی نوڑیج جو ہے وہ گروہ سے آتی ہے گروہ پنچم کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں پنچم ہائر سٹڈی کا بھی بھاو ہے پنچم سے ہی ہائر سٹڈی دیکھی جاتی ہے گروہ بودھ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو گروہ کی درشتی بودھ کے اوپر ہونے اور گروہ کی درشتی پنچم کے اوپر ہونے کا سٹوڈنٹس کو نشطی طور پر لاب ملے گا یہ سمیہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی سپٹمبر کا کافی اچھا رہنے جا رہا ہے آپ کو اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن مل سکتا ہے تو یہ سنگھ راشی کے جاتکوں کے لیے سپٹمبر مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ مارکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیچ کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار